آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم مسئلہ کے بارے میں جو خواتین اور غیر شادی شدہ لڑکیوں کے اندر بھی بہت کومن ہے پیکوس یعنی کہ پولیسیسٹک اوویرین سنڈروم یا پولیسیسٹک اوویرین ڈیزیز پی سی او ڈی یا پیکوس جسے ہم کہتے ہیں بہت ہی عام مسئلہ ہے خواتین کے اندر ایون کے ینگ ایج میں گرلز کے اندر بھی یہ پرابلم بہت زیادہ کومن ہے بارہ سے لے کے پنتالیس سال تک کی عمر کے درمیان شادی شدہ خواتین یا غیر شادی شدہ لڑکیاں اس پرابلم کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں تو پولیسیسٹک اوویرین سنڈروم کے اندر ہوتا کیا ہے خواتین یا جو لڑکیاں جن کو یہ بیماری ہوتی ہے ان کو ایک تو پیریڈز بہت کام آتے ہیں پھر چہرے پر غیر ضروری بال بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں یا ان کی موٹائی یعنی کہ تھکنس میں اضافہ ہو جاتا ہے بالوں کی اور ساتھ ساتھ باقی جسم پر بھی موٹے بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات پیٹ کے نچلے حصے میں درد کی شکایت رہنے لگ جاتی ہے تو ایسی صورتحال کو ان ساری علامات کو میڈیکل ٹرمینالوجی کے اندر ہم پولیسیسٹک اووری سنڈروم کہتے ہیں تو پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم اس کی تشخیص کس طرح سے کرتے ہیں پولیسیسٹک اوویرین سنڈروم کی ایک تو جو پریزنٹنگ کمپلینٹس ہوتی ہیں پیشنٹس کی ان کو مدنظر رکھا جاتا ہے پہلے تو پیشنٹ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو پیریڈز بہت کام آتے ہیں یا جسٹ سپورٹ لگتا ہے نارمل فلو جس طرح کا پیریڈز کا ہوتا ہے اس طرح سے پیریڈز نہیں آتے اور جو شادی شدہ خواتین اس بیماری کے ساتھ آتی ہیں وہ ان کی شکایت امومن یہ ہوتی ہے کہ وہ کنسیو کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں پریگننسی لیکن حمل ٹھہر نہیں رہا ہوتا اسی بیماری کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ چہرے پر اور خاص طور پر تھوڑی کے نیچے یا اپر لپ کے آس پاس کا جو ایریا ہے وہاں پر بال بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور بالوں کی مٹائی میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر ایسی خواتین یا لڑکیوں کے اندر وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے وزن کسی بھی طرح سے کنٹرول نہیں ہوتا آپ ہر طرح کے ڈائٹ پلین اور ایکسرسائز ہالو کر چکی ہوتی ہیں لیکن پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کی وجہ سے آپ کا وزن کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا اور نہ ہی پیریڈز نارمل ہو رہے ہوتے ہیں اور پیشنٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیریڈز رک گئے ہیں تو اس وجہ سے ہمارا وزن بڑھ رہا ہے لیکن ایکچلی اس سارے سیچویشن کو ہم پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کہتے ہیں تو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم پیکوس یا پی سی اوڈی کی وجوہات ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آسکیں کہ یہ مرض کیوں ہوتی ہے اگر آپ کو اس طرح کی شکایات ہیں جو میں نے اوپر ڈسکس کی ہیں تو آپ کو فوراں اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر آپ کے کچھ بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے جن کے اندر خاص طور پر ہارمونز کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں ان کے اندر میل ہارمونز آپ کے اندر بڑھ گئے ہوتے ہیں نسبتاً نارمل کے جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر دانے کیل مہا سے موٹے بال وزن کا بڑھ جانا اور پیریڈز کا کم آنا اس طرح کی شکایات ہوتی ہیں اس کے علاوہ پھر جو سیکنڈ ٹیسٹ ہے ڈاکٹر آپ کو ڈوائس کرتے ہیں اس کی تشخیص کے لیے وہ ہے الٹر ساؤنڈ الٹر ساؤنڈ کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی یوٹرس نارمل ہے انڈے دانیوں کے اندر اووریز کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ٹیوبز کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو پیریڈز نہیں آ رہے تو الٹر ساؤنڈ میں یہ چیزیں جج کی جاتی ہیں الٹر ساؤنڈ جو کرتے ہیں اس مرز کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے اندر اووریز یعنی انڈے دانیوں کا سائز بہت زیادہ بڑا ہوا نظر آ جاتا ہے اور اووریز کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی سیسٹ بن جاتی ہیں اب آپ کو یہ چیز ڈائیگنوز ہو گئی ہے تشخیص ہو گئی ہے کہ آپ کو پیکوس ہے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے تو اس کو مینج کیس طرح سے کرنا ہے میرا نام ہے ڈاکٹر تاہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ اس چینل پر جنرل ہیلتھ ایشیوز کے بارے میں میل اور فیمل ہیلتھ ایشیوز کے بارے میں اور اسی طرح حمل سے پہلے کے مسائل حمل کے دوران کے اور حمل کے بعد کے جتنے مسائل ہیں ان کے بارے میں بہت ڈیٹیلڈ ویڈیوز آپ کے لئے موجود ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اب یہاں پہ ہم خواتین کو یا لڑکیوں کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک تو جو میریڈ خواتین ہوتی ہیں شادی شدہ خواتین جن کو پولیسسٹک اوگیرین سنڈروم ہے اور وہ بانچپن کا شکار ہیں اولاد ان کو نہیں ہو رہی پریگننسی کنسیو کرنا چاہتی ہیں تو وہ اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہیں اس پر آلڑی اس چینل پر میری ویڈیوز موجود ہیں کنسیو کرنے کے لئے ہار ٹو گیک پریگننٹ فاسٹ اور انفرٹیلٹی کے نام سے جو پلیلسٹ ہے اس کے اندر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اب دوسرا جو گروپ ایج گروپ ہے یعنی کہ جو انمیریڈ خواتین ہوتی ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے جن کو پیریڈز صحیح طرح سے نہیں آ رہے ہوتے چہرے پر غیر ضروری بال آ جاتے ہیں ایکنی کیل مہا سے زیادہ بنتے ہیں ٹھوڑی کے نیچے اپرکلپ کے آس پاس بال زیادہ تھک ہو گئے ہیں اور وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو ایسی لڑکیاں جب ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں اس بیماری کے ساتھ سب سے پہلے تو میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی تشخیص ہارمونز کے ٹیسٹ سے اور آلٹرسون سے کی جاتی ہے اس کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس کو مینج کرنے کے لئے وہ ہے آپ کا لائف سٹائل موڈیفیکیشن آپ کو اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنا ہوگا اس بیماری کو آورکم کرنے کے لئے وزن کو کنٹرول کریں وزن بڑھنے نہ دیں اپنا اگر آپ 5% بھی ویٹ اپنا ریڈیوز کر لیتی ہیں تو کافی حد تک آپ کے پیریڈز ریگولر ہو جائیں گے اور جب پیریڈز ریگولر ہو جائیں گے تو آپ کے چہرے پر بال اور کیلما سے بننا بھی بند ہو جائیں گے آپ کے ڈاکٹر آپ کو ہارمونز کی ٹیبلٹ شروع کروائیں گے اس کے لئے جو آپ کو ریگولر بیسز پر لینی ہوں گی یہ آپ کے ہارمون کے بیلنس کو صحیح کریں گی اس کے علاوہ آپ کے اندر جو میل ہارمون بلڈ کے اندر زیادہ ہیں اس کو نیچے لے کر آئیں گے ہارمون کی ٹیبلٹ کے ساتھ ساتھ ریگولر ایکسرسائز بہت ہی ضروری ہے اس بیماری کے اندر اگر آپ اپنا وزن بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہیں اور اپنے پیریڈز بھی نارمل کرنا چاہتی ہیں تو ویٹ ریڈیوز کرنے کے لئے ریگولر ایکسرسائز بریسک ووک خاص طور پر بہت ہی ضروری ہے ویٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے اور اپنی ڈائیٹ کو بھی کنٹرول کریں ایسی چیزیں جن کے اندر کاربو ہائیڈیٹس یا موٹاپا کرنے والی چیزیں زیادہ ہوں تو وہ آپ کم سے کم استعمال کریں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کی وجہ سے اگر آپ کے چہرے پر جو غیر ضروری روموٹے بال آ گئے ہیں تو وہ ختم تو بلکل نہیں ہو سکتے ہاں ان کی موٹائی میں کمی ہو سکتی ہے یا اگر آپ بلکل آپ ختم کروانا چاہتی ہیں تو اس کے لئے پھر لیزر ٹریٹمنٹ آپ کو کروانا پڑتا ہے تو جو دوائی ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز کی ہے اس کو آپ نے ریگولر لینا ہے اس سارے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پیکوسی اور پی سی اوڈی کا مسئلہ ہے اور آپ کے ہارمونز ٹھیک نہیں ہیں چاہے آپ میریڈ ہیں ان میریڈ ہیں تو گھر پر آپ ہوم ریمیڈیز کونسی ٹرائے کر سکتی ہیں نیچرل وے کونسا آپ ٹرائے کر سکتی ہیں اپنے ہارمون کے بیلنس کو صحیح کرنے کے لئے اس کے لئے سیڈ سائیکلنگ ایک پروسس ہوتا ہے جس کے اندر آپ کچھ ہوم ریمیڈیز استعمال کرتی ہیں تو بہت زیادہ ایفیکٹو ہوتا ہے اس پی سی اوز کے مسئلے میں تو اس پر آلریڈی ایک ویڈیو میری موجود ہے جس کا لنک اوپر آئے وٹن میں اور نیچر ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں ضرور دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا